بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک رامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بہارتی جنرل بیپن راوت نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوج پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے خلاف پکواس کرنا شروع کی ہے جنرل بیپن راوت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دوبارہ بالا کوٹ میں جیش محمد، ازر محمود اور دیگر جماعت الدعویٰ کے لوگوں کو وہاں ٹریننگ دے رہا ہے اور جنرل بیپن راوت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دوبارہ بالا کوٹ کے اوپر سٹرائک کریں گے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 26 فروری والے دن بھارتی جہاز آئے تھے اور بالا کوٹ کے درختوں کو مار کر چلے گئے یہ پوری دنیا کے سامنے تماشا بھی بنے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر فارنرز کو لے کر اس جگہ پر خود پہنچے تھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور بھارتی جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جیش محمد کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ بھارتی جنرل جنرل بیپن راوت اپنی عوام کو اپنی حکومت کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر پوری بھارتی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں نہ ہی پاکستان میں سرجیکل سٹرائک ہوئی اور نہ ہی بھارتیوں میں اتنا دم ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکیں ظاہری سی بات ہے ان کا تماشا ستائیس فروری والے دن پوری دنیا نے دیکھا اور جو سمجھدار بھارتی ہیں جو اپنی فوج کو سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے وہ یہی دوائیں کر رہے تھے کہ خدارہ پاکستان آرمی جو کہ ایک پروفیشنل ازارہ ہے وہ ابی نندر کو چھوڑ دے لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنرل بیپن راوت اپنی عوام کے ساتھ سچ نہیں بول رہے اور دوبارہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرحد کراس کر کے وہ پاکستان کے بالا کوٹ علاقے میں آئیں گے وہاں دوبارہ بھم گرائیں گے کیونکہ پاکستان آرمی پاکستان کی آئی ایس آئی دوبارہ ادھر جی جیشہ محمد کے لوگوں کو تیار کر رہی ہے جنرل بیپن راوت کا مزید یہ کہنا تھا کہ بھارتی سرکار نے جب سے کشمیر کے اندر 35 اے اور 370 آرٹیکل کو ہٹایا ہے تبی سے پاکستان کی جانب سے مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں جو جیشہ محمد کے ہیں یا جماعت دعویٰ کے ہیں اس طرح کی غلط غلط باتیں کرنا اور میڈیا کے اوپر آ کر کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مچورٹی نہیں ہے جنرل تو بہت مچور ہوتے ہیں مچور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن جنرل بیپن راوت اپنی عزت کو بحال کرنے اپنی فوج کا مقام دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم دوبارہ جائیں گے پاکستان کے اوپر ہم دوبارہ اٹیک کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا نہ ہی بھارت کی پورے بھارت کی کوئی جورت ہے پاکستان کے اندر آنے کی اور نہ ہی یہ آ سکتے ہیں آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیجئے اگر کوئی اچھا بھارتی ہندو ہوگا جس کو سنس ہوگی انسانیت کی وہ پورے کی پوری کشمیر کے ساتھ کا ہے جس کا کوئی حساب نہیں اس وجہ سے کشمیریوں کا دکھ بٹانے کے لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو جنرل بپن راوت کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرہاد کے اندر دہشت گرد پلتے ہیں تو یہ تماری یعنی بھارت کی سرہاد کے اندر دہشت گرد پلتے ہیں ہم الحمدللہ ایک موذب قوم ہیں موذب ہمارے ادارے ہیں کبھی بھی اس طرح کی غلط حرکت اور کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا جو تم لوگ گٹیا کام کرتے ہو بہرحال اگر جنرل بپن راوت صاحب دوبارہ بالا کوٹ میں آنا چاکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے آپ کے جس طرح ابی نندر کو ہم نے ٹھیک ٹھاک دھولائی کی تھی ہماری عوام نے اس طفح دوبارہ تمہارے پائلٹوں کی دھولائی بھی کریں گے اور ساتھ انشاءاللہ چائے کے ساتھ کھانا کھلا کر بھی آپ کو دیں گے آپ کے پائلٹ بہرحال یہ بھارت سمجھے کہ پاکستان کا مقابلہ بھارتی فوج کے بس کی بات نہیں یہ ویسے ہی گدر ببکیاں مارنا چھوڑ دیں میڈیا کے اوپر اور مچیور سٹیٹمنٹ دینی چاہیے ناظرین اگرامی آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ